اور یہ ہے میرے معاشرے کی سچائی یہ گندگی میرے ملک کی آج کل خوبصورتی بن گئی ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں پر گندگی ہے اور یہاں سے صاف ستری سبجیاں جو ہیں ہم لوگ اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں اور پھر وہی سبجی ہم بڑے شوق سے کھاتے لیکن چیرمن وغیرہ صدر صدرے دیاری لگاتے ہیں بندے چھڑے ہیں پیسے جیچ پہے گریب آدمی سبجی رات کو لیتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ کسی کے گھر ہے غریب کا اور یہ گھر کا پانی ان غریبوں کے گھروں میں گھروں میں گھروں میں گھسا ہوئے بابا جی ایک پاس تسی سبجیاں دا ٹھائلہ لائے تھا دجھے پاس ایک کوڑے دا ٹی ارپی آتا نو پریشانی نہیں ہوں دیا تھے بیٹھے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہے جی ہے ساری منڈی دا گان دیکھتے کٹھا کے لیانے ساٹھی سنن دائے کوئی نہیں ہوگا اسلام علیکم نپجی میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کی میزمان نکرالیاکت نپجی کا کام ہے معاشرے کی سچائی کو آپ لوگ کے سامنے لانا اور یہ ہے میرے معاشرے کی سچائی یہ گندگی میرے ملک کی آج کل خوبصورتی بن گئی ہے صفائی نصف ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن یہاں پر صفائی کے نام پر اداروں پر سوالیا نشان اٹھ گیا ہے لاکہوں کی تنخواہیں لینے والے جو یہاں پر حضرات موجود ہیں وہ صبح کو آتے ہیں یہ جو انہوں پنجابیز کے اندر انہوں نے پھٹا مار رہا تھے پھٹا مار کے تک گارہ شہرہ جڑا سائٹ تکر کے اوہ آگے تک لائے گئے یہ مجلس سے کہا پھر موجود ہیں ناظرین اکرام اس کو وحدت روڑ کی سبزی منڈی کہا جاتا ہے اس کے کیا مسائل ہیں اس طرح سے دیکھیں یہاں پر گندگی ہے یہاں سے صاف ستری سبزیاں جو ہیں ہم لوگ اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں اور پھر وہی سبزی ہم بڑے شوق سے کھاتے لیکن سر آپ بتائیں آپ یہاں کے رہشی لگ رہے ہیں چیئرمن بغیرہ صدر صدرے دیاڑی لگاتے ہیں بندے چھڑے ہیں پیسے جے چپے جیڑے گریب آدمی سبزی رات کو لیتے ہیں وہ صبح بیچارے بیگ روندے ہیں جانوی سبزی بھیگے گی میرا دو دو سالہ جی میرا دس لاکھر بھی پھڑی لائے سوڈا ویچھنا لے لے کیوں لائے کہ جو گٹر جگہ سکھی اوہ تو انہا پانے ہیں سبزی بھیجز رات کو لیکن دو 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 دنے بند ہوئے نا سدر نے پچھنا ہے چیرمن بیمین دو سالتھے آر تلی میں چیرمن بھی جانتا ہے شکل نہیں بیقی کس چید کا چیرمن ہے جو تو پچھنے نہیں وہاں میں تو اڈا حلاد کی منڈی دو چھل آلکتی تو تیر منہ تو گڑیتے ہونا تو دفتر چل آلکتے ہیں اسے بیگ دکار کر ڈا ہے اے تریقہ ایک تریقہ باتاتے ہیں اگر آپ کو دکھائے گا لاہور کی خوبصورتی اور یہاں پر سچ کو سامنے لانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ایک آردی تھا جس نے ہم سے بات کی اور اس نے کہا کہ پچھلے دو سال سے وہ یہاں پر موجود ہے لیکن اس نے آج دن تک چیئر مین کی شکل نہیں دیکھی تو سامنے سبزی منڈی ہے اور جو اس گندگی کے دھیر پر انہوں نے تھیلے لگائے میں ہم نے ان جو تھیلے لگائے میں ان تھیلے والوں سے بات کریں گے کہ اتنی گندگی میں وہ لوگ چھیلے کی سرہ سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے پیسے دیتے ہیں یہاں پر وہ موجود جو صدر ہے منڈی کا اس کو آئیے دھیر ہے یہ کوڑا کرکٹ جو لوگ یہاں پر منڈی میں کسی قسم کی صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے یہاں پر منڈی کے جو نمائدگان ہیں ان کا قصور ہے کہ جو کہ اہتوں پر تو فائز ہو جاتے ہیں لیکن ان کا یہ کام ہی نہیں بنتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کروانا ہے یہ ہائیجین ہے یہ ساف ستری سبزیاں جو ہم لوگ کھاتے ہیں گرین پتوں والی سبزیاں جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ اسی کوڑے کا ڈھیر کے ساتھ ہی پڑی ہوتی ہیں جو ہم لوگ اپنے گھروں کو لے کر چلے جاتے ہیں لیکن اگر گھٹر مہانہ گھٹر بند ہو جائیں تو گھٹر کو کسی نے صاف نہیں کروانا میں پھر جہاں سے گزروں گی یہی سے گزر جاؤں گی یہی سے یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں یہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں گھٹر کا پانی گھسا ہوئے یہ بچے یہاں سے گزرتے ہیں اور یہی پر آگے کسی کا گھر بھی ہے یہ دیکھیں یہ کسی کا گھر ہے گریب کا اور یہ گھٹر کا پانی ان گھریبوں کے گھروں میں گھسا ہوئے یہ چکریں یہ مرے ملک کی حالات ہیں اور یہ میرے ملک کے ممار مستقبل کے بچے جنہوں نے جوار ہونا ہے لیکن ان بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ یہ پانی نکلوا سکیں دوری کے لئے بلائیں کہ بھی آپ لوگ کا گھر ہے یہ کس کا گھر ہے یہ آپ لوگ کا گھر ہے آپ لوگ کا گھر ہے اسے دس بارہ دن ہوگا نکالا کھو نہیں پانی یہ گھٹر باندھ ہو جاتے ہیں اس کے لئے پانی اندر آیا آپ لوگ گزرتے پھر اٹھو پر سے اٹھو پر سے سمیل تو آتی لیکن گھٹر ہی جب باندھ ہے ساپ کتنی دفعہ کرے پھر پانی آیا جاتا آپ لوگوں نے کبھی جو سوسائیٹی والے ان سے نکالا جاتے ہیں کافی لوگ اس سے برداشت کر رہے ہیں یہ نیچے کمرہ ان کے کمرے میں پانی چلا جاتا وہ بھی بچارے آئیں لیکن ہم تو اوپر ہیں ہم تو اٹھو پر سے گزر جاتے ہیں یہ جن کا کمرہ ہے ان کے کمرے میں پانی چلا جاتے ہیں یہ جب گھٹر باندھ ہو جاتے ہیں سارے بزار کے ابھی یہ گھٹر کھولے ہیں اوکے ہائے رے میرے ملک ہائے رے میرے ملک کے قانون ہائے رے میرے ملک کے ادارے کس کس پہ بات کروں اس طرح کی حالات دیکھ کرنا خود کو ہی انسان کو انسان ہونے پر شرم آتی ہے کہ ہم لوگ صرف عہدوں کے بھوکے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں لاکھوں روپے ملنے چاہیے ہمیں لگتا ہے نہیں آئی بھی اکھنے آسیتانوں کے لئے بھی اکھنائی تھے کوئی نہیں کوئی دائیں تو اڈے سامنے میگے صاحب بولن تو ناں ڈار دے پیڑیں اینا لوگاں نے ایکس پایا ہوتے کہ تو اسی بہت ان جانے کے چیز میں وائی نہیں باندھ گیتی گی ہم منٹی سے مارے لوگاں میں وائی باندھ گیتی گی ہے کیوں بندہ وائی نہ ٹھار ٹیرہ سارے میں نہیں ہوگا صدر بیٹھے لیں چیر میں نے بیٹھا ہے صدر بیٹھا ہے چیر میں نے آج تک میں شکل نہیں بیکھی دو سار تو صدر بھی ہونڈا ہے اوہ کدی ہونڈا کدی نہیں ہونڈا مانڈی جیز آت آج تکر باندھ رہی نہ گئے اور جیسے تو نمت تھلے اوپا شروع ہوئے یہاں وہ تھے انہیں پانی اندازہ سویرے جیڑے لوگاں ہیں سبجی نا جیڑے لات کو خرید دیں سبجی وہ سویرے بچارے پانی ڈپیوں دے لیں وہ نے یہاں خضا دے لانا دے کن ساڈا کرو میں توڑا کون کرے کوڑا کرے صدر ریڈی سوڈا لے یہ چیر میںڈ سوچیں میں کی کار سکنا میں دے ہوں نے یہ دو ساڑا منڈی بڑے منتہ یہ سارے بند ہیں بہت طلق میرا باستہ بہت بہت طلب میں بیشان ملین گئی بزار نہیں جی ناظرین اکرام مجھے دیں اجازت اللہ نے کے بعد